بسم اللہ الرحمن الرحیم whatever welcome to SYNC College lectures lectures youtube channel I am Salim Ahmet Sunro working as a lecturer in mathematics at government superior science college خیرپل stay home save lives پہلی slide is presentation کی میں نے بنائیے actually I have selected ٹیکسٹ بک آف میتھمیٹکس رام کلاس انٹر میڈیٹ انٹر میڈیٹ کی کلاس کی میتھمیٹکس بک میں سے ٹاپک لیئے ہیں پہلے تو میں نے اس کی کونٹینڈ کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے دسٹریبیشن آف سیلیبس تو انٹر میڈیٹ کی میتھمیٹکس کی بک کے جو کونٹینڈ ہیں اس کے دو پارس ہیں ایک پارٹ ہے جوامیٹری اور دوسرا پارٹ ہے کلکیریز جوامیٹری کے اندر جو چپٹرس آ رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو چپٹر نمبر ٹری این چپٹر نمبر نائن ہے سیمیڈرلی کلکیریز کے تین پارٹ سے ایک پارٹ ہے فنکشن این لیمٹ اس میں چپٹر نمبر ون آ رہا ہے ڈیفرنشیابیلٹی اس میں چپٹر فور این فائیو اینٹی ڈیریویٹ اس چپٹر نمبر سکس اور دو چپٹر اسے ہیں جو کومبینیشن ہیں دونوں پارٹ کے یعنی چپٹر نمبر سیون اور چپٹر نمبر ایٹ اس بک کے اندر چپٹر نمبر نائن ہے اور ہر چپٹر کو میں نے ٹاپک وائز یعنی سیپریٹ کر کے یہ سلایڈ بنائیے ناو آئی سٹارٹڈ فرس پارٹ آف در بک دیٹ اس جوامیٹری جس کے اندر چپٹر نمبر ٹو چری اینڈ نائن آ رہے ہیں تو پہلا میں نے فرس پارٹ جوامیٹری لیا ہے لیکچر نمبر ون چپٹر نمبر ٹو اس کا ٹاپک ہے اسٹرل لائن تو اسٹرل لائن کو کلیر کرنے کے لیے میں نے جو اس کا فرس ٹاپک ہے دسٹنس فارمرا تو دسٹنس فارمرا کو میں نے ڈرائیو کیا ہے اکارڈنگ تو دسٹنس فارمرا یہ ٹو ڈائمنشن میں میں نے فارمرا سالکیا ہے ایک ہے ایکس ایکسس یہ ہوریزنٹل ہوتے ہیں اور وای ایکسس یعنی ورٹیکل لائنس ٹو ڈائمنشن ہیں ایکس اور وای اس کے اندر دو پائنٹس دی گئی ہوتی ہے ایک پوائنٹ ایکس ایکس ڈو ڈو دوسری پوائنٹ ایکس ڈو انٹری، ان کوٹس disciplines یا نہ اس کے wo� место جو ہوتی ہیں وہ ہم 简 پیٹنس سے ڈنوٹ کرتے ہیں اور ہر ایک ٹورٹکر کیفر مام سی مستفر جو ہوتی ہے وہ اس demandMarkے کرتے ہیں دمیما کھو ہوتی ہے سمال ایٹر alu سی کیای نوٹ کھی گئی ہے یہ وارٹیکس ہے جس بھی کو مسجد صاحب اسمال بی سے ڈینوڈ کی ہے سی ملیری یہ سی وارٹیکس ہے اس کے بام س lar سی مال سی سے دینوٹ کیے تو ہمارے پاس ورٹک ورٹکس یہ دی گئی ہیں اور یہ سائٹ دی گئی ہیں یعنی اپل سائٹ آف اے سی مال اے اپل سائٹ آف بی سی مال بی سی ملی اپل سائٹ سی آف is denoted بائی سی مال سی نارملی اگر ہم فاصلہ معلوم کرتے ہیں دیکھیں فاصلہ معلوم کرنے کے لیے اگر میں زیرو کلومیٹر سے فاصلہ تے کرتا ہوں فائی کلومیٹرز تک تو کتنا فاصلہ تے ہو گیا فائی کلومیٹرز اگر درمیان میں سے میں سٹارٹ کروں سپوز میں فاصلہ سٹارٹ کرنا ہوں تری کلومیٹر سے میں چلنا شروع کر رہا ہوں فائی کلومیٹر تک تو میں نے کتنا فاصلہ تے کیا تو یہ تو اس کو اگر ٹیکنیکل ہی نکالا جائے تو ہائیسٹ جو ہے یعنی فائی کلومیٹر میں سے ہم مائنس ٹو کریں گے تھری کلومیٹرز تو دو کلومیٹر نکلے گا یعنی بڑی ویلیو میں سے چھوٹی ویلیو ہم نے مائنس کیے تو اسی طریقے سے اس one dimension میں ہم نے ایکس ٹو میں سے مائنس کیا ہے ایکس ون اور other vertical میں واے ٹو یعنی بڑی ویلیو میں سے چھوٹی ویلیو ہم نے مائنس کیے تو اس کی یعنی یہ فاستہ آ جائے گا اس لائن کا distance فارملا دو پائنٹ کر رہے ہیں اس میں دو پائنٹ دی گئے ہیں a is equal to x2 comma y2 and b is equal to x1 and y1 according to پیتھاکورس theorem پیتھاکورس theorem کے مطابق ہیپارٹ نیوز اسکار ہوتا ہے base square plus perpendicular square تو اس کے اندر ہیپارٹ نیوز ہمارے پاس distance ہے یعنی ہیپارٹ نیوز ہم نے کیا معلوم کرنا ہے distance اور distance base اسکار ہے x2 minus x1 یعنی ایک ہی value کی جگہ پہ ہم نے x2 minus x1 لگ دیا ہے بی کی جگہ پہ ہم نے y2 minus y1 whole square کر دیا ہے اگر ہم left hand side square ختم کریں گے تو right hand side automatic under root کے اندر آیا جائے گا therefore d is equal to distance is equal to distance یعنی distance of a b is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square that is called distance formula ابھی اسی formula کے مدد سے ہم exercise 2.1 کو solve کریں گے part 1 geometry lecture 1 وہی lecture 1 continue ہے exercise 2.1 ہے question number 1 find the distance between each of the following pair of points دیکھیں اس میں question number 1 اور 2 similar question ہے اب میں question different type کی question ہے جیسے اس question کے اندر part 1 جو دیا گیا ہے اس میں constant number دیئے گئے تو اس میں میں پہلے constant number والا solve کروں گا similarly variables کا کوئی question لے لوں گا اسی طرح tick-nombid ratios کا میں question solve کروں گا باقی remaining questions similar ہوتے ہیں اسی question کی طرح تو find the distance between each of the following points ہمارے پاس دو پائنٹ دی گئی ہے p1 minus 3 minus 1 اور p2 is equal to np2 is equal to 9 4 اس میں میں نے clear indicate کیا ہوا ہے یہ دونوں order pair ہیں order pair کے اندر پہلی value x کی ہوتی ہے اور second value y کی ہوتی ہے similarly order 2 میں بھی پہلی value x x کی ہے دوسری y کی ہے تو دو bad order pair ہے تو اس لیے ہم نے x1 y1 x2 y2 کر دیا ہے اب according to distance formula اس کے اندر میں نے دونوں points indicate کی ہیں یعنی ایک line میں نے draw کی اس میں initial point p1 رکھائے final point p2 رکھائے اب distance ہم نے p1 اور p2 کا find کرنا ہے according to distance formula جو ہم نے اچھی slide to distance formula solve کیا تھا وہ یہاں پہ لکھیں گے where d is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square اب ہم یہاں پہ کس کا distance find کرنا ہے p1 سے لے کے p2 distance کی جگہ پہ ہم نے p1 p2 لکھا ہے similarly is equal to under root x2 کی جگہ پہ x2 کی value x2 کی value second order pair میں کی first value x2 یعنی 9 minus formula کی x1 1 یہاں پہ minus 3 ہے تو یہاں پہ ہم نے therefore x1 is minus 3 x1 کی جگہ پہ ہم نے minus 3 رکھا ہے تو یہ minus جہاں پہ دو سائنیں آ رہے ہیں minus کی اس لیے ہم نے x1 کی value bracket کے اندر بند کر کے whole square کر دیا similarly plus y2 minus y1 where y2 is 4 minus y1 is minus 1 تو اس کو بھی ہم نے minus 1 کو bracket میں رکھ کے whole square کر دیا ہے p1 p2 is equal to under root 9 minus minus کریں گے تو یہ plus ہو جائے گا plus 3 whole square similarly 4 minus minus plus 1 whole square 3 plus 9 is 12 square similarly 4 plus 1 is 5 square 12 کو اگر 12 سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 144 similarly 25 کا square نکالیں گے تو یہ 25 ہو جائے گا 144 کو اگر 25 سے plus کریں گے تو یہ ہو جائے گا 169 169 کا اگر under root نکالیں گے تو یہ آ رہا ہے 13 units یعنی p1 سے لے کے p2 تک جو distance آیا وہ 13 units اب units سے ایک جنرل یہ سے ہم نے units دے دیا ہے یہاں پہ اگر whatever جو unit دیا ہوگا وہ لکھ سکتے ہیں جیسے اگر centimeters میں دیا گیا ہے تو centimeters لکھیں گے inches میں دیا گیا ہے inches لکھیں گے feet میں دیا گیا ہے kilometers میں دیا گیا ہے whatever جو بھی unit ہوگا وہ یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں similarly کسیل نمبر one کا exercise 2.1 کا کسیل نمبر one کا fourth part لیا ہے اس کے اندر variables استعمال کیا ہوئے ہیں اس سے پہلا جو first part ہم نے کیا تھا اس کے اندر constant number دے تو variables کو میں نے solve کیا ہے یہاں پہ وہی فارملا according to distance فارملا اب اس میں میں نے x1 x2 y2 y1 y2 کی values یہاں پہ نہیں لکھی یہ understood ہے کہ order pair کی پہلی value پہلے order pair کی پہلی value x1 ہوگی second value y1 ہوگی اسی طرح second order pair کی پہلی value x2 اور second value y2 ہوگا according to the formula formula میں نے یہاں پہ لکھا ہے distance formula جو ہم نے first slide پہ solve کیا تھا d is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square یہ میں نے line draw کی ہے اس میں initial point a کو indicate کیا ہے اور b کو indicate کیا ہے اس کو ہم نے فاصلہ find کرنا ہے now according to the formula distance کس کا find کرنا ہے a b کا یعنی a اور b کے درمین جو فاصلہ ہوگا وہ ہم find کریں گے x2 یہاں پہ x2 کی value لکھی ہوئی ہے rs یعنی second order pair کی first value minus formula کی x1 x1 first order pair کی first value وہ ہے minus 3 rs یہ 3 rs whole square کر دیا similarly plus bricade کے اندر y2 یعنی second order pair کی second value y2 minus r square minus formula کی اسی طرح y1 y1 یعنی first order pair کی second value minus a square دو minus کی signیں ہو رہے ہیں اس لیے x2 ہم نے bracket میں رکھ دیا یہ ہو گیا whole square now rs plus 3 rs minus 3 rs پلس کا نکالیں گے پلس کا نکالیں گے تو یہاں پہ minus 2 rs whole square ہو رہا ہے plus اس کو rearrange کر کے رکھ رہے ہیں minus minus plus s square پہلے رکھ دیا minus ہم نے یہاں پہ r square whole square کر دیا ہے اب یہ ہو رہا ہے perfect square کا فارملہ پہلے first value solve کریں گے اس میں یہ ہے کہ minus 2 rs whole square 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 نکالیں گے تو minus square کی وجہ سے ختم ہو جائے گا minus minus plus ہو جائے گا 2 کا square 4 ہو جائے گا r square square اور s square ہو جائے گا similarly یہ perfect square پہ solve کریں گے square the first square the first square the first یعنی s square s square x square لکھا ہوا ہے اس کو again squaring کریں گے تو s power 4 ہو جائے گا minus twice product of first and second value first یعنی r square اور second s square plus square the second value second value r square ہے اس کا whole square رکھیں گے تو r power 4 ہو جائے گا اب اس step کے اندر یہ 4 r square s square اس میں سے minus کریں گے 2 r square s square یعنی یہ mitrum اس میں سے minus ہو جائے گا تو ہمارے پاس remaining جو mitrum آ رہا ہے وہ plus کا بچ رہا ہے تو we can write here s power 4 plus اس میں سے اگر 2 r square r square s square minus کیا تو یہاں پہ plus کا 2 r square s square plus r power 4 بچا اب یہ again perfect square یعنی plus کے perfect square میں convert ہو رہا ہے اس کو ہم نے a plus b whole square formula کے مطابق اس کو perfect square میں convert کر دیا ہے یعنی r square plus s square plus r square whole square کر دیا ہے اس میں سے اگر ہم square ختم کریں گے root کی وجہ سے root یعنی square کی وجہ سے root cancel ہو جائے گا تو a اور b points کا جو فاصلہ آرہا ہے وہ therefore a b is equal to s square plus r square units یعنی a اور b points کے درمیان جو فاصلہ آرہا ہے وہ a b is equal to r square plus s square plus r square units آرہا ہے اب نیچے میں نے indicate کر دیا ہے کہ question number 1 کے 6 parts ہیں 6 parts میں سے میں نے پہل 1st part اور اور same is hussein number same is first and fourth part یعنی اس کے باقی parts جو ہیں hussein